بہت ہی مزیدار بیف ہرا مسالہ اس میں لال میچ پاودر یوز نہیں ہوا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہے کہ آپ مددوں بھول نہیں پائیں گے اور یہ ہم نے کس طرح بنایا ہے اور اس میں کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں چلیئے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی نئی اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوشم خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بیف ہرا مسالہ تو اس کے لیے میں نے تقریبا آدھا کلو گوشت لیا ہے بغیر ہڈی کے اور یہ فل چکنائی والا گوشت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں چربی ہے بہت زیادہ تو یہ بنے گا اسی انداز میں تو آپ نے اس کو اچھی طرح دھو کر اور نچوڑ لینا ہے کسی چھلنی وغیرہ میں رکھ کر تو میں نے اس کو ایسے کر لیا ہے اور ایک دیچی میں شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک چھوٹی سی پیاس جس کو باریک کاٹ لیا ہے اور لہسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم بہت ہی سادہ انداز میں بنائیں گے یہ میں نے پیاس اور لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ نمک اور ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ گوشت گل جائے اچھے طریقے سے اور ہم اس کو پانی ڈال کر چولے پر رکھ دیتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اس کو اتنا پانی ڈال کے چولے پر چڑھا دیا ہے کہ یہ گل جائے اس کے علاوہ دو دٹ بڑے سائز کے ٹیماتر بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے گلنے تک اور اس کا پانی بھی کشک ہو جائے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں گوشت جو ہے جی وہ ہمارا تقریباً گل گیا ہے اور بھونائی پر آ گیا ہے اس کا پانی بھی کشک ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا گھیشا مچھے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھون لیں گے اس کو کچھ دیر اس کو کچھ دیر بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایک چمچ زیرا پاودر ایک چمچ سوکھا دھنیا پیسا جو موٹا دھنیا ہوتا ہے اس کو ہم نے پھوٹ لیا ہے موٹا موٹا اور ایک چمچ جو ہے وہ سابت گرم پیسا ہو وہ گرم سالہ ہے یہ اس میں شامل کر جاتے ہیں اور اس کو اچھے پاکے سے بھون لیتے ہیں اس کو ہم نے سکزیپن 3 سے 4 منٹ بھون لیا ہے اوائل چھوٹنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں ہمارے پاس ہری مرچے اور ہرا دھنیا تھا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو ہم نے گرائنڈر کر لیا ہے دہی ہے ہمارے پاس ہم اس میں ایک دو تین چمچ جو ہے ہم اس میں دہی شامل کر دیتے ہیں اس کو میکس کر لیں گے اور ہم یہ دہی والا امیزہ جو ہے وہ گوشت میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھون لیں گے اچھا طریقے سے بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو خوشبو بتا نہیں سکتی کہ کیسی آ رہی ہے کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو خوشبو زنگھا سکا ہوں میں صرف آپ کو دکھا سکتی ہوں الحمدللہ جی بہت ہی مزیدار بیف ہرا مسالہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو ہے اور میں نے ٹیسٹ کیا ہے اس کو بہت مزیدار ذائقہ ہے آپ بھی بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا پھر میں مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہا کیجئے اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا